ہیلو فرنڈ کیسے ہیں آپ امید ہے تمام دوست خیری سے ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں کچھ ایسے دوستوں کے شکار کے بارے میں بات کروں گا جن کو شکار نہ ہونے کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ شکار کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں آپ لوگ اپنی چرائی ہیں اور اپنی چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ دیکھیں دوستو اگر آپ کے اندر ناکامی کا ڈر ہوگا دوسرا جیلسی ہوگی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جڑی میں ہیں اس کے بعد یہاں پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے اگلی بات جو میں بتاؤں گا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو لیکن پہلے یہ سمجھ لیں جس شخص کو اپنی زیادہ بہت زیادہ واہ واہ کرانے کا شوق ہو یا اپنی پھوتیاں مارنے کا یا بڑے بول بولنے کا شوق ہو تو ایسا شخص بہت بورا پھستا ہے کیونکہ اب وہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے ڈر ہو جاتا ہے اپنی باتوں کے لفظوں کے جال میں پھس جاتا ہے کہ میں شکار پہ گیا اور مجھے شکار نہ ہ وہاں میرے ساتھ بنے گی کیا تو میں نے تو بڑے لوگوں کے اوپر بڑا شہر کی ہے لوگوں کو بڑا کہا کہ تو یہ یہ نہیں آتا اسے یہ کہہ دیا کسے کچھ کہہ دیا تو کچھ دوستوں کی عادت ہوتی ہے لیکن کچھ میں نہیں بہت زیادہ میں عادت ہوتی ہے یہ تو دیکھیں جو اس طرح سے سوچتا ہے وہ کبھی شکار نہیں کھل سکتا ہے کیوں وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کبھی ایک چیز کے اوپر ٹکی نہیں سکتا ہے وہ اپنی ناکامی کے خوف سے ہمیشہ جو چرائی ہوتا ہے پوری ایک فار تو بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے سبر برداشت کرنی پڑتی ہے تو ہوتا کہہ کہ وہ یہ چیز بھی ڈال وہ بھی ڈال بیس بیس چیزیں ڈال دیتے ہیں اس چکر میں کہ یار میں جتنی زیادہ سے زیادہ چیزیں بھر دوں گا نا تو وہ جو ہے مجھے شکار ہوگا لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ کچھ ایکسٹر آرڈنی کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا شکار کے کھلے جو نہیں ڈالنا وہ بھی ڈال دیا اب نہ وہ چرائی رہی وہ تو عجیب و غریب آپ نے چیز بنا بھائی تو پہلے اپنے ذہن سے اس چیز کو آپ باہر نکالیں کہ کوئی کیا کہے گا اور کوئی کیا سوچھے گا اور لوگوں کے پر تنقید بند کریں بھائیو آپ کو شکار شروع ہو جائے گا اچھا اب اتنی زیادہ چیزیں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوست جن چیزوں پر چرائی مارا کرتے تھے بس سمپل انہی پر صبر کریں اور شکار ماریں اگر نہیں ہوتا تب بندہ اگلا سٹیپ اٹھاتا ہے تو اس پر سٹیپ پر قائم تو ہو جائے اب بعد یہ جب تک آپ ایک جگہ پ بہت مشکل ہے کہ آپ کو شکاروں پر کامیابی ملے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس وقت میں کیا کھیلے اور چیز پر شکار کھیلے مختصر سی چیزوں کے اوپر بھی شکار ہو جائے کرتا ہے اور بہت زیادہ چیزیں ملا دینے سے شکار اکثر خراب ہی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں نا یار جب ایک چیز کی بنانا تھا ایک چرائی بنانی تھی وہ چرائی کی پوری فارمولیشن ہوتی نا دیکھیں میں مثال کے طور پر دوستوں کہتا ہوں سالہ کھیلیں کھارا کھیلیں لا کو بھی کھیلیں لاگ بھی اسی کے اندر ڈال دیں جاڑ جلے بھی ڈال دیں یعنی کی میری بتائیوی سات آٹھ چیزیں آپ ایک چرائی میں ڈال دیں تو وہ چرائی نہیں چلنے علی میرے بھائی ایک آدھی چیز آپ لے کے چلیں گے یا دو چیزیں لے کے چلیں گے انف بس بہت تیسری چیز کی اس میں گنجائش نہیں بچا کرتی اب دیکھیں نا اب یہ جب آپ شکار کھیلتے ہیں اور اس کے اندر آپ محوے بھی ڈال رہے ہیں اس کے اندر آپ پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں بھی جال ر ہیں تو اس سے تو پھر آپ کو ریزلٹ نہیں آنا نا اتنی چیزیں وہ پھر کوئی ایک رنگ کی چرائی نہیں بچتی آپ کی وہ رنگ برنگ کی ٹائپ ہی کوئی چیز بن جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ریزلٹ نہیں ملتا اس میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے وہ ایک طرح سے آپ کی چرائی کی بجائے آپ کی حکبیٹ کے شکل اختیار کر لیتی ہے تو وہ چرائی نہیں ہوتی وہ بیسیکلی طور پر آپ ایک طرح کی اتنی چیزیں ملا گیا ہے حکبیٹ بنا بیٹھتے ہیں حکبیٹ کے ٹائپ جس کے اوپر مچھلی لگی رہتی ہے بھائی جن وہ پھر آپ کے چارے کی طرف آتی نہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر آنے کی اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کوئی اس میں ایسی چیزیں ڈال دیں تو جس سے مچھلی پاس ہی نہیں آتی دور ہی چلی جاتی تو لہٰذا اپنے آپ کو بھائی جن لیمیٹڈ رکھیں دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ اٹھائیں کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کام یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیک رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا بری چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی ہے اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیش اسے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوٹل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہے جتنے آپ کو چاول اس وقت محقے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراو ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائی ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوٹل پڑی رہے صرف چاول وال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈیلی آرتو سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ وہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بلکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے